کل بھی ہم نے لاہور میں مارڈل ٹاؤن کے پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی تھی اور ہم آج یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر ایک بار پھر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے وزیراعظم صاحب کی درخواہ اہدایت پر انہوں نے الیکشن کو چوری کرنے کا اور ریگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب خود جاتے ہیں اور گورنر ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے آزاد امیدواروں کو کانسلر کے آزاد امیدواروں کو اپنے امیدوار کے حق میں بٹھاتے ہیں اس کی ہم تصویریں شایع کر چکے ہیں پانچ سے دن پہلے اسی طرح لاہور میں اسپیکنٹ کا آپ نے توادلہ کر دیا پھر ہم نے اب شور مچایا ہے اور کہا ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اگر یہاں شور نہیں مچائیں گے تو یہ اصل میں ایک پریشر ٹیکٹ ہے کہ سرکاری افسروں کو خوف زدہ کرو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا تھریٹ دے کے تاکہ وہ ان کے مرضی کے نتائج دیں تو بتایا جا رہا ہے شاید وہ جو ہے ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ کینسل ہوئی ہے واللہ علم چیف صاحب کے ہم نالج میں لے کے آئے ہیں اسی طرح تین سال ان کو ہوش نہیں آیا شباز شریف اور نواز شریف کی بنائیوی سڑکیں ٹوٹ رہی تھی گیا ہے انہوں نے کسی سیوریج کی کوئی صفائی نہیں کی ہر جو انفرسٹرکچر کی جو چیز ہم نے بنائی ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن اب چونکہ بارہ سمر کا الیکشن آ گیا ہے تو حکومتی جب آت جو ہے اس نے سرکاری اداروں کا سارا روخ اور ان کے خزانے کا ان انتخابی حلقوں کی جانب کیا ہے جو الیکشن رولز کی کلیر کٹ وائلیشن ہے اور یہ جو نئے پاکستان کے ٹھکے دار ہیں انہوں نے قومی اداروں کو کہاں میس یوز نہیں کیا ذاتی مفادات کے لیے اور اب انہوں نے ایک دم وہاں پہ خزانے کے موں کھولیں بارہ کے بعد یہ پھر بھاگ جائیں گے تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن وقت میں ذمہ داری پوری کریں نا آپ اور بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ نے مکمل نہیں کیے آپ تیرا طریق سے وہ کام شروع کریں لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں لیکن برائب کرنے کی ووٹر کو کوشش نہ کریں پھر ان کے ایک سینیٹر ہیں جو ان کی پارٹی کے عددہ دار ہیں وہ پیسے بانٹے پھرتے ہیں اور نوکریاں بانٹ رہے ہیں وہ لاہور میں بھی یہ کام کرتے ہیں اور ملک عبرار صاحب نے بتایا کہ یہاں راولپنڈی میں بھی یہی کام کیا گجرہ والا میں اطاعتارد صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے یہی کام کیا تو جہاں جہاں پی ایم ایل این کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں پہاں پر حکومتی جماعت کے انٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن کو رک کرنے کے لیے ساری سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں سو مچ سو ووٹوں کی خرید و فروخت کا گناہوندہ دھندہ بھی یہ گا لیے کر رہے ہیں تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے شکست انشاءاللہ ان کو ہوگی اب میں پھر گزارش کروں یہ اس بار شب خون آپ نہیں ماریں گے اپنا وزیراعظم صاحب اور آپ کے ساتھی ہم الیٹ ہیں ہم اپنے ووٹ پہ انشاءاللہ پیرا دیں گے ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ آپ جو آزاد کشمیر میں آپ نے کھیل کھیلا ہے یا سیال کورٹ میں پیچھے کھیل کھیلا ہے ہم بالکل چوکس ہیں ہم ہمارے ووٹر بھی سپورٹر بھی اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ انریسٹ ہو یہ کینٹونمنٹ ایریاز میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں سیول پاپولیشن بہت زیادہ ہے اگر یہ منڈیٹ کو چوری کرنے کی حکومت کوشش کرے گی ایک اور آخری بات پھر آسان اقبال صاحب بات کریں گے مالک صاحب بھی بات کریں گے اور بھی کوئی ٹلیک ان کا پلان ہے یہ ارتالیس گھنٹے پہلے بہتر گھنٹے پہلے ہمارے ایکٹیویسٹ ہیں یہ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں لاہور کے سی سی پیو کو یہ ٹاسک ہماری اطلاع کے مطابق وزیرالہ پنجاب نے بلا کر دیا ہے ایون جو ریٹرننگ افسران نے ان کو بلایا گیا ہے اور ان کو بلا کے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہماری مرضی کے نتائج دے تو یہ ناقابل قبول روش ہیں ہم انشاءاللہ ڈٹ کے خمٹ ہوں کے ان کا مقابلہ کریں گے اور ان ووٹ چوروں کو آدھی ووٹ چوروں کو اس بار ہم نقب نہیں لگانے دیں گے مگر ہمارا الیکشن اور کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے اور ہم نے ابھی بھی یہ درخواست کیا چیف صاحب کو ہم کئی دن سے یہ درخواست کر رہے ہیں نہ آرو سائبان بات سنتے ہیں ایون کا آفیس ہے بات سنتے ہیں عمل درامت کوئی نہیں ہے اگر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ادارے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ دیکھیں کہ ایک حکومت کس طرح ووٹ کی حرمت کو بار بار پامال کرتی ہے اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اگر دسکا کے جو دھاندلی کرنے والے پرزائیڈی کا افسران ہے ان کو سزا مل گئی ہوتی کوئی سرکاری افسر جورت نہ کرتا یہ کام کرنے کی آخری بات یہ جو دسٹرک ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں یا پولیس ایڈمیسٹریشن کے وہ غور سے سن لیں کہ یہ جو دادا گیری کی کوئی کوشش کرے گا اس کے اوپر بالکل نشان بھی لگے گا اس کی اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوگی اور اس کو بالکل قانون کے مطابق وقت آنے پر قانون کے مطابق اس کو کٹیر میں بھی لائے جائے گا یہ مت بھولیں آپ اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو فراموش کیا جائے گا